چینی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی بی وائی ڈی دنیا بھر میں اپنی موجودگی کو وسط دے رہی ہے اور پاکستان میں برینڈ لانچ کرنے کے منصوبے سے مقامی آٹو سیکٹر میں نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں بی وائی ڈی کے لوکل پارٹنر ہب پاور کمپنی کا کہنا ہے کہ کراچی میں دوہزار چھبیس تک ایک منفیکچرنگ پلانٹ آپریشنل ہو جائے گا ابتدائی طور پر بی وائی ڈی پریمیم ایسیو ویز اور الیکٹرک گاڑیاں متعرف کروا رہی ہے جو زیادہ تر امیر طبقے کو مد نظر رکھتی ہیں تاہم کمپنی کا طویل مدتی منصوبہ ہے کہ اگلے پانس سالوں میں ہر تیسرا پاکستانی بی وائی ڈی کی گاڑی کا مالک ہو بی وائی ڈی پاکستان کو الیکٹرک گاڑیوں کا ایکسپورٹ ہب بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جو مقامی معیشت کے لیے اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اس منصوبے سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا یہ بی وائی ڈی کی عالمی توسی کا حصہ ہے جس میں چین سے بہار پیداوار کو بڑھا کر امریکہ اور یورپی یونین کے محصولات سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمپنی پہلے ہی ترکی ہنگری اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں منفیکچن پلانٹس قائم کر چکی ہے تاکہ ان ممالک میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے پاکستان میں ابتدائی طور پر بی وائی ڈی کی گاڑیوں کے تین موڈلز یعنی آٹو تھری سیل اور سی لائن سکس کو شوکیس کیا گیا ہے اگرچہ یہ گاڑیاں زیادہ قیمت والی ہیں لیکن کمپنی کے سی اے او کامران کمال کا کہنا ہے کہ مقامی مارکٹ کی قوت خرید کو مدنظر رکھنا ضروری ہے بی وائی ڈی پاکستان میں تین فلیکشپ سٹور بنانے اور اگلے تین برسوں میں بیس سے پچیس ڈیلرشپ قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ گاڑیوں کی فروخت اور سروس کو بہتر بنایا جا سکے الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے پاکستان میں ابھی کئی چیلنجز درپیش ہیں جیسے چارجنگ اسٹیشنز کی کمی اور مہنگی گاڑیوں کی قیمتیں جو کہ عام پاکستانی سارفین کی پہنچ سے باہر ہیں پاکستان میں موجودہ ای وی پولیسیز کے تحت ابتدائی طور پر چین سے درامہ شدہ سو گاڑیاں فروخت کے لیے آئیں گی جس کے بعد دو سال کے اندر مقامی اسیملی پلانٹ قائم کرنا ضروری ہوگا اس دوران مارکٹ کی ڈیمانڈ اور فیڈ بیک کمپنی کے مستقبل کی حکمتیں عملی کا تائین کریں گے بی وائی ڈی کا یہ منصوبہ پاکستان کے لیے کہم موقع ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ اس سے متعلق پولیسیوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جائے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت درست پولیسیوں کے ذریعے اس موقع کا فائدہ اٹھائے تو پاکستان آٹو سیکٹر میں عالمی سطح پر ایکسپورٹ ہب بن سکتا ہے بی وائی ڈی کے طویل مدتی منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ 2030 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی بن جائے تہام پاکستان میں اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے مقامی چیلنجز جیسے مہنگائی محدود قوت خرید اور کمزور ای وی انفرائی سٹرکچر کو حل کرنا ضروری ہوگا ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر مناسب پولیسیاں مرتب کی جائیں اور چارجنگ نیٹورک کو وسیع کیا جائے تو پاکستان اس موقع کو اپنے فائدے میں تبدیل کرتے ہوئے ای وی منفیکچرنگ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے